اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کی نیوز پوائنٹ اید الازہ کے موقع پر اوقاف انجمن کی کمیٹی نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اید الازہ کے موقع پر اید کی نماز جو ہے ایدگا سری نگر میں ادا کی جائے گی آپ واضح رہے کہ ایدگا سری نگر میں بہت بڑی تقریب ہوتی ہے اور وہاں پر اور کئی سارے لوگ بھی ہوتے ہیں جو وہاں پر جو اید کی نماز ہوتی ہے اس کی ادایگی کرنے کے لئے آتے ہیں انجمنی اوقاف جامعہ مسجد نے یہ بھی واضح طور پر بتایا ہے کہ اگر بارشوں کا سلسلہ جاری ہوا کیونکہ مہکم موسمیات نے یہ پریڈک کیا ہے کہ اگلے آنے والے پانچ دنوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے اس وجہ سے انجمنی اوقاف نے یہ بتایا ہے کہ اگر بارش ہوئی اور زمین گھیلی ہوئی تو نماز کی ادایگی جو ہے جامعہ مسجد سری نگر میں ادا کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو بھی لوگ نماز کی ادایگی کے لئے آئیں گے تو وہ اپنے ساتھ پریئر میٹ یعنی جائے نماز کو ساتھ رکھا جائے گا تو اگر ایدگا سری نگر میں نماز کی ادایگی کی جائے گی یا پھر جامعہ مسجد میں نماز کے ادایگی کی جائے گی تو دونہوں جگہوں پر نو بجے نماز جو ہے ادا کی جائے گی واضح رہے کہ جب پہلی اید آئی تھی اید الفطر آئی تھی تو اس سمیں پر جو ہے نماز کے ادایگی نہیں دی گئی تھی کرنے کے لئے نہ ہی جامعہ مسجد میں نہ ہی ایدگا سری نگر میں لیکن آج انجمنی اوقاف نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ نو بجے ایدگا سری نگر میں ایک بہت بڑی تقریب ہونے والی ہے اور لوگ وہاں پر نماز میں شرکت کرے اگر بارش کی وجہ سے زمین گیلی ہوئی یا کوئی بھی بارش ہوئی اس سمیں پر تو ہم نماز جو ہے وہ جامعہ مسجد سری نگر میں ادا کریں گے اس کے ساتھ ساتھ انجمنی اوقاف نے لوگ اس سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ تمام مسلمان جو ہے اس نماز میں شرکت کرے اس بڑے دن پر جو ہے نماز کے دائیگی کے لئے آئے اور جو ہے امن و امان کے لئے دعا کرے اور پیس اور حامنی کے لئے جو ہے دعائے مانگے اور اس طریقے کا جس جیسا ماحول ہے اس کے لئے دعا مانگے اور اس کے ساتھ ساتھ انجمنی اوقاف نے یہ بھی ایڈمنیسٹریشن سے اپیل کی ہے کہ ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق جو ہے انہیں رہا کیا جائے واضح رہے مولوی عمر فاروق جو ہے پچھلے تین سالوں سے یعنی دو ہزار انیس سے وہ کھانا نظر بند ہے اور اوقاف انجمن نے ان سے اپیل کی ہے کہ انہیں آپ لوگ رہا کریں کیونکہ لوگوں میں لوگ کافی زیادہ گمگین ہیں اور لوگوں کا یہ ہی ماننا ہے کہ مولوی عمر فاروق کو اس کی ریلیجز جیوٹیز سے دور رکھا جا رہا ہے ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلے کہ انجمنی اوقاف جامیا مسجد نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ بہت بڑی تقریب جو ہے ایدگا سری نگر میں ہونے والی ہے نماز کی ادائیگی وہاں پر ہونے والی ہے صبح نو بجے اگر بارش کی وجہ سے زمین گیلی ہو گی یا بارش کا سلسلہ جاری تھا کیونکہ محکمے موسمیات نے پریڈک کیا ہے کہ آرنے والے اگلے پانچ دنوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا تو جامیا مسجد سری نگر میں نماز کی ادائیگی کی جائے گی یعنی چاہے ایدگا میں نماز ہو یا جامیا مسجد میں نماز ہو تو دونوں جگہوں پر سیم ٹائمنگ رہے گی یعنی نو بجے اور اس کے ساتھ ساتھ انجمنی اوقاف نے لوگ اسے بھی یہ بولا ہے کہ اگر آپ لوگ نماز کی ادائیگی کرنے کے لئے آئے تو اپنے ساتھ جائے نماز کو ساتھ رکھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ جو ہے کافی گمگین ہیں کیونکہ ڈاکٹر میر وائز ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کو رہا کیا جائے کیونکہ پچھلے تین سالوں سے وہ خارہ نظر بند ہے اور اپنے ریلیجنس جیوٹیز سے وہ ابھی تک انہیں محروم رکھا گیا ہے تو یہ بہت ایک خوش خبری ہے کیونکہ پچھلی عید بھی جو ہے عید الفطر کی ہم بات کر رہے ہیں اس سمیہ بھی جو عید کا ہے یا جام مسجد ہے وہاں پر نماز کی ڈائیگی کی اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن آج اب یہ دیکھنا ہے کہ جام مسجد میں یا عید کا میں نماز کی ڈائیگی کو ایلو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا وہ تو آنے والے سمیہ میں پتا چل جائے گا لیکن انجمنہ اوقاف نے یہ announcement already کرتی ہے دیکھتے رہے جے کی نیوز پوائنٹ